ہیلو پریننٹ سواگت کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل سپورٹس ان کرکٹ میں اس وقت میں آپ کو جو آج میچ کھلا جائے گا رائل چیلنجر بینگلور کینگز لیون بنجاب کے ویڈیو میچ کھلا جائے گا آج شام ساڑھے ساتھ بجے کو اس میچ کی جان کری آپ کو دوں گا لیکن سب سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیجئے بہلے اگر آپ کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو اچھ اچھے ویڈیوز مل سکے میں آپ کو بتا د دوں کہ یہ آج شام ساڑھے ساتھ بجے کو میچ کھلا جائے گا اور یہ اکتریسما میچ ہے آئی پیل کا اکتریسما میچ ہے اور اس سے آگے میں بتا دوں کہ یہ میچ کہاں کھلا جائے گا یہ شارجہ میں کھلا جائے گا جہاں پر سب سے زیادہ سکور بنتے ہیں چھوٹی چھوٹی گرونڈ ہے اس لیے یہاں پر بھی بہت زیادہ سکور دیکھنے کو ملے گا اور اگر بات کی جائے ایڈ پلائنگ 11 کی تو آپ کو رائل جلینجر بینگلور کی طرف سے آپ کو دیہذر پاریکر ایرون پیچ برات کولی ایبی ڈی ویلیار شیوم دوبی کرس موریس شروع رانا وشماشنگل سندر نو دیب سینی محمد سیراج یو جویندر چیل آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھیں گے اور اگر بات کی جائے کنگز 11 پنجاب کی تو کرس گیل کیا راہول ماہین کاغروال نیکولاس پورن گلین میکسوال یا جیم نشیم دونوں میں سے کسی ایک کو کیونکہ گلین میکسوال کافی عرصے سے نہیں چل رہے ہیں اس لئے ان کی جگہ پر کسی اور کو موقع ملے گا اور مندیب سنگھ اور اس سے آگے میں بتا دوں مندیب سنگھ جارڈن محمد شامی مورگن اشوین کے گوتم روی بشنوی اور عرشدیب سنگھ کو موقع ملے گا اگر بات کی جائے یہاں گلین میکسوال کی تو انہوں نے ایک سٹھ چھکے مارے ایک سٹھ گیندے کھیلیں لیکن ایک بھی چھکا انہوں نے نہیں مارا ہے یہ میکسوال کا ریکارڈ ہے ایک سٹھ والوں پر ایک بھی چھکا نہیں مارا ہے اور اس سے آگے میں بتا دوں کی بات کی جائے اور ریکارڈز کی تو یہاں پر اور اگر میں اس آگے بتا دوں آپ کو کی رائل چلینجر بینگلور کی سات سے پندرہ رنوں بالوں ملب جو سات آور سے پندرہ آور تک بات کی جائے رائل چلینجر بینگلور کی گیند بازی کی زبادر گیند بازی کرتے ہیں صرف چھ دشملہ نو کی ایکنومک سے رن دیتے ہیں لیکن اس کے بعد جب پندرہ کے بعد آور آتے ہیں تو یارہ دشملہ پانچ یعنی کی ڈیٹھ والنگ ان کی اچھی نہیں ہے اس لیے وہ میچز کچھ کچھ میچز ہار رہے ہیں لیکن ٹیم بلوڈ بہلنس سائیڈ ہے اور ٹیم میں اچھے گیند باز ہے ساتھ سے بھی کام رن دیتے ہیں ساتھ آور سے پندرہ آور تک زبادر گیند بازی کرتے ہیں اور اگر بات کی جائے ویڈر کنڈیشن کی تو یہاں پر شام کو میچ ہو رہا ہے اس لئے پچی سے سائیس ڈگری تک ٹیمپیچر رہنے والا عام تر پر موسم ساپ ہی رہنے والا ہے اگر پیچ رپورٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر کوئی بیٹس میں کو زیادہ مدد ملے گی کیونکہ چھوٹا گروڑ ہے اس لئے زیادہ تر بیٹس میں کو فائدہ ملے گا اور زیادہ جانگاری کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیلے ایکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو چیچی ویڈیوز مل سکے تھینک یو